سعی بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے ویسے تو آٹھ نو جگہ پہ آیا ہے کہ جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا ابوبکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجیسنٹ حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے نبی الاسلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو چکے میں اس کی گردن کار دوں گا وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پہ چالیس دن کیلئے گئے تھے نبی الاسلام بھی واپس آ جائیں گے ابھی رومنس اور پرشینس کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی جنگی یہ باد ہوگا جب ہی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ اکرام اور خلفہ راشدین کے بیچے اللہ ہے اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفہ راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسنت پہ ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا اللہ نے غالب کیا ہے اس دین کو خلفہ راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفہ راشدین کے بیچے اللہ ہے جو ناج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے بیچے سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے قوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی وارئر نہیں تھے کوئی جنگ جو نہیں تھے وہ پیغمبر تھے اگرچہ آپ ایک آرمی چیخ بھی تھے لیکن اگلے جو وارئر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے آج چنگیز خان کا کوئی فالور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی اور گریٹ بریٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک بلکہ امریکہ بھی آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں اور جہاں پہ اسلامی ملک ساٹھ کے قریب ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا تو سیدنا ابو وقر نے جب بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالی دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آپ کو آنی تھی پھر باہر نکلے حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ وہ نہیں بیٹھ رہے تھے وہ ہوش میں ہی نہیں تھے غلطی لگ گئی اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ایسے خیر حضرت ابو وقر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو میری طرف متوجہ ہو ظاہرہ ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا لوگ متوجہ ہوئے تو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے یہ کہتا ہے نا انجینیر صاحب یہ کتے لکھے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت شاہی کوئی نہیں جس جگہ حضرت ابو وقر کا وہ ختمہ لکھا ہوا ہے جو قرآن ودیس میں نہیں تھا وہ کہتا ہے نہیں وہ موجود نہیں تھا انہوں نے ایکسپلین کیا یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے اور ایکسپلین بھی ایسا گستہانہ انداز میں کیا ان کے بقول دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا فرضی بات بجائے وہاں محفل صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی بھی آیات پڑھنے کے سیدنا مبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ اقرام کے ایٹیچوڈ کے ساتھ الا من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات کان کھول کر سن لو تم سب تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے مر چکے فإن محمدن قد مات وصال شریف نہیں کہا حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے وفات شریف نہیں کہا وہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت نہیں کی تھی فرضی جملہ کولوم اے کہتے ہیں کولوم بول دا ہے انجینئر جی انجینئر ابو بکر کا غلام ہے ان کا سٹوڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی آج ان کے پیٹرن پر چل کے تم نے جو شیطانی وسط پھلائے ہوئے ہیں ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس سے کبھی موت نہیں آئے گی یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں آپ کے شر سے بجنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں آیتیں بیان کرتا ہوں اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں لیکن سیدنا بکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو اور پھر آیت پڑھی آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے ریزلٹ یہ نکالا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَا اِمَّا تَا اَوْ قُتِلَ محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا پاکستان میں تجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں یہ جنگ میں شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا ہے دین کو بول کر کے حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا ہے نعوذ باللہ اللہ تو پہلے بھی تھا اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا اللہ تعالی اس کے پر گریف فرمانے والا ہے اور اللہ تعالی جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو اور جو الٹے قدم پھیرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا اللہ کا کیا بگاڑھا لے گا اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے لیکن اس میں یہ کہاں لکھاوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کوئی نہیں لکھاوا دوسری آیت پڑی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے قیامت کے دین اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں آپ کو بات سمجھاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی پیغمبر کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا اور نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیٹس ہیں کہتے ہیں جی نینی صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو خواب پیغمبر کیوں نہ ہو وہ اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا یہ گستاخی ہوگی بھئی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو اُلٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ ہو اور پیغمبر اپنا پشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ بات کرو آج ہی فتوہ کفر لے لو ہم سے نہیں دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں سے لے لو فتوہ کفر اس میں کونسی گستاخی ہوگی ہر نفع اور نقصان نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹائلٹ کائش ہوئے انسان کے ساتھ اٹھائے جائے اللہ ہی مالک ہے تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توہید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ بابا شائع کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے عزت و بکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا وہاں خود سے بولا انہوں نے لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایکزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ جو دو کرٹیکل چیزیں ہیں نا میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا پھر کوئی جن فرشتہ پیغمبر کوئی شائع نہیں ہے حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا پھر اللہ تعالی ان کو ایکزیمپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی اللہ تو توہید کو اسٹیبلش کرے گا اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرہ آفاق ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی سورة المائدہ کی آیت نمبر سیمنٹین سترہ نمبر آیت ہے سورة المائدہ میں سورة نمبر پانچ ہے اور آیت نمبر اس کی سترہ لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے نعوذ باللہ وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزیس کرائیسٹ اللہ ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بابت شائع کوئی نہیں ہاں اے شائع لفظ جے نا اے عربید آجے اردو میں بھی آیا پنجابی میں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرر رکھتا ہے اس بات کی کوئی شائع نہیں ہے کہ کوئی کلیم کریں اللہ کے مقابلے پر کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کس چیز کا اختیار اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمُ کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرتے اچھا وفات دے دے نہیں ہے وصال شریف نہیں ہلاک کر دے کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے یہ اللہ ورسس عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے کوئی توعید نہیں ہو رہی توعید اسیبلش ہو رہی ہے وہی مولانا ساکھ صاحب علی بات کہ پہی جدو توعید ہی کھل کرانگے گساگی دے آپ پہ ہی ہو جائے گی ہائے میں صدقے وَأُمَّهُ اور ان کی مَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ اور جتنے زمین میں سارے بابے لو سارے بابے جتنے زمین میں سارے جن سارے بزرگ سارے انبیاء سب کچھ کمر ہو گیا اگر اللہ تعالی ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پوری کائنات يَخْلُقُمَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باب کے پیدا ہوگے اس کا ملدب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آگیا ہے اللہ جو چاہے پیدا کرے اللہ کی مرضی عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ عربوں لوگ اور پیدا کر دے کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے اللہ کی مخلوق ہے اس سے بڑا مرجن اللہ نے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا ماں بھی کوئی نہیں تھی جیزیس کریس کی تو پھر بھی ماں تھی نا اور پورا انہوں نے پرگنینسی کا پیڑڈ بھی گزارا لیکن حیران کن بات ہے کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس ٹیٹس کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بند ہے اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کسی ہے ہائے میں صدقے میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے الحمدللہ واللہ علا کلی شہین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے ہیں اگر اللہ عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلا کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگئے سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر سارے بزرگ سارے باپیں تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے نہیں جب توہید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی ہمارا نبی کے بارے میں بھی یہ ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ نبی تم فرماؤ کہ بلفرض اگر اللہ یہ بلفرض تو ہم اترامل لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتوہ نہ لگائیں وہاں نہیں بلفرض لکھا ہوا اللہ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیات شاہی کوئی نہیں اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے اللہ تو ڈریکٹ بات کر رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے ہلاک اور میرے سارے ساتھیوں کو تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر تو کافر کی زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے کمال ہے میں کہتا ہوں کہ کس لیول پر اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پر آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کوئی بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی انسان کوئی شئے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر اور اس کو شیطانی توحید نہیں رحمانی توحید کہیں گے یہ تو وہ ایکزیمپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا اب دوسری ایکزیمپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے اس پہ بھی کسی فرشتے کسی جن کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا خواہ ٹائلٹ جانا ہو خواہ نیند نہیں روک سکتا یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیش کیے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے اس کے ثبوت میں بھی ایسیب نے مریم کی مثال کیوں آپ کو اب یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایسیب نے مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرٹ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے کیوں کہ انسانی ہیسٹری کا سب سے بڑا شرک ایسیب نے مریم کے نام پر ہوا ہے بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا آج بھی نوے کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز پونے دو عرب ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسیب نے مریم کو سینٹرٹ کیا تو بھائی ایسیب کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو آڑے سورے بابے شاہ ہی کوئی نہیں یہاں بھی ایسیب نے مریم کی مثال وہ بھی سورت المائدہ میں مل مسیح ابن مریم آئی اللہ رسول آیت نمبر سیونٹی فائیو عیسی ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبلہ الرسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا وَأُمُّهُ سِدِّقَهُ اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی مریم کے اجازتہ ہے ہی کوئی نہیں میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب القاف پہ ایک اور انہیں بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے دس اکسات کے اوپر اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے انگلیش میں بھی ڈب ہو چکی ہے رکھی بھی ہے یوٹیوب پہ وہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارت پہ کبھی نہیں گزری جو بخاری مصمی حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر مریم جیسا کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھی ایک سچی عورت تھی اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے دونوں روٹی کھاتے تھے کون عیسی اور ان کی ماں اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسی علیہ السلام سے نہیں یہ عیسی بن مریم کی کمزوری ہے ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے اور اس کے بعد ٹائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے اس میں کوئی گستا کی والا الیمنٹ نہیں ہے کیوں اللہ روٹی سے آزاد ہے جو سورہ ادھاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے خود کچھ نہیں کھاتا باقی سب کو وہی کھلاتا ہے دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں آئیے ننگا وہ اللہ نا لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں ننگی تلوار تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے اس کی چمک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے متاج تھے تو باقی تھے شائع کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع کوئی نہیں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابیہ بس ریا تھے شائع کوئی نہیں اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولوالعظم پیغمبر پیغمبروں کے سردار پانچ پیغمبر ہے یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار دونوں کھانا کھانے کے محتاج اللہ اور عیسیٰ وہ جس کے مرزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پیرنا آنکھیں آ جانا اور جو کوڑی کے مرس کے لوگ لا علاج بیمار آج کل کیا آپ سمجھ لیں فورت سٹیج کینسر کے مریض ان کو اللہ کے ازن سے شفاہ دے دینا یہ وہ موجزات ہیں جو سورة المائدہ میں سورة مریم میں آئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں سرکار لے جو اپنے باپے لے جو ایتو لے جو باز یہ کائبانہ نمازی نازہ سی پڑھ لانگے لے جو ایتو چکو مہیتائیں نہ دیا اے اس آیت نے اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں سم منظر پھر ان کی طرف دیکھو جہلوں کی طرف یہ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹائلٹ کے بھی محتاج ہیں پہ شعب کے بھی محتاج ہیں جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے عیسیٰ اور ان کی ماں کو یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں اے چھوٹے ہو من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کرتے ہیں اس میں ان ہستیوں کا غصور نہیں ہے یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا اگلا بھی چھوٹتا ہوں دسنیاں جیڑا تسی بولو گے کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاع سے کرتے ہیں ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا نا پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے بابے اگے پڑ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرٌّ وَلَا نَفْعَ وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے چھڑ دیو گال کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہیں نا کہ عبادت اس کی ہوگی مشکل کشاہ وہ ہوگا جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہو عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں سرکار اگر عیسیٰ اور مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں بلکہ انتے کرنا جید ہے بابت شاہی کوئی نہیں مارتے روانی تو عورتے واللہ ہوا سمیع العلیم اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا جو ہر چیز کو سن سکے ہر چیز کا علم رکھے وہ صرف اللہ ہے جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشاہ ہو بھی نہیں سکتا حاجہ دروہ ہو بھی نہیں سکتا تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے موتاج اللہ اکبر